بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاشتلقائے فی المسجد مسجد میں چت لیٹنے کا بیان مسجد میں چت لیٹنا بھی جائز ہے حدیث عباد بن تمین اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ترتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا ہے یعنی پیٹ کے بل سرکار لیٹے ہوئے تھے وادیان یحدہ رجلہ علیہ الاخرہ دو پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھے ہوئے تھے ایک پر اٹھا کر دوسرے پر رکھے ہوئے تھے اور چت لیٹے تھے ابن شہاب سعید بن عصیب سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے تھے یعنی چت لیٹھ کر سوتے تھے اور ایک پاؤں کو اٹھا کر دوسرے پاؤں پر رکھ دیتے تھے آج بھی کچھ لوگ سوتے ہیں کبھی کبھی میں بھی سو جاتا ہوں میں اس احتیاط کے ساتھ کہ پردہ پورے طور پر قائم رہے پردہ پوشی رہے اصل میں اب تو ہم لوگ تابند پہنتے ہیں یا پاجامہ پہنتے ہیں اور تابند بھی سیلا ہوا ہوتا ہے جب ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر رکھیں گے اور تابند کو سبھال لیں گے تو بے پردگی نہیں ہوگی لیکن احضی رسالت میں جب وہ تابند بھی سیلا نہیں جاتے تھے کھلے رہتے تھے اور چیت لیٹ کر ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں پہ رکھا جائے تو بے پردگی ہو سکتی ہے اس لیے کبھائی رمت العالی نے یہ ترجمت البات قائم کیا سرکار علیہ السلام اور آپ کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نمہ بھی ایسا کرتے تھے کہ چیت لیٹ جاتے اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھ دیتے تو یہ وہ صورت پہ محمول ہے جبکہ پردے کا سطر پوشی کا پورا لحاظ کر کے اس طور پر کیا جائے اگر کہیں ممانات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سطر پوشی نہیں کر سکتا ہے وہ اس سے بچے اور جو پردہ پوشی کر سکتا ہے وہ اس طور پر کر لیں اجازت ہے باب المحجد یکونو فی طریق من غیر ضرری من بن ناس راستے میں محجد ہو اور لوگوں کو ضرر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو تو جائز ہے یہ ہو پوش وقت ہے جب راستہ بھی مسلمانوں کا ہو کہ اس راستے سے مسلمانوں ہی کا اوزر ہوتا ہے راستہ انہی کا حق ہے اور وہ اپنا حق چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے اس حد تک مسجد بنا لی جائے تاکہ مسجد کا بھی کام چلے اور تھوڑا سا راستہ جو بچتا اس سے ہم لوگ نکل جائیں گے یا ہم لوگ کیام دورف دوسرے راستے سے ہوگی تو یہ جائز وہ دوسر ہے لیکن آج کل راستے مشترک ہوتے ہیں مسلم غیر مسلم سب پوش پر آنا جانا ہوتا ہے اس لئے راستے میں مسجد نہیں بنانی چاہیے یہ ممنوع ہیں حضرت آج شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لم عاقل ابویہ اللہ وہمہ یدینان الدین مجھے اپنے ماں باپ کا شعور نہیں ہوا مگر وہ دونوں دین پر قائم تھے یعنی دین اسلام پر قائم تھے بردان یہ ہے جب میں نے شعور سبالا تو اس وقت میرے باباں ماں باپ مسلمان تھے اور دین اسلام پر ہی عمل کرتے تھے وَلَمْ يَمُرْدَ عَلَيْنَ يَوْمُنْ اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گذرتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ دن کے دونوں کنارے صبح اور شام میں نہ آتے ہوں بکڑا صبح اشیاء شام یعنی ہر روز صلی اللہ تعالیٰ صبح اور شام ہماری ہاں تشریف لاتے تھے سُمَّ بَدَا لِعَبِي بَقْرِ فِرِ حضرت بَدَا يَبْدُ زہرہ کے معنی میں فِرِحَتِ بَقْرِ کی رائے یہ ہوئی فِرِحَتِ بَقْرِ کی ایک رائے ہوئی فَبْتَنَا مَحْزِدًا بِفِنَائِ دَارِهِ فِنَا کے معنی سہان تو انہوں نے اپنے گھر کے سہان میں ایک مسجد بنا لی اس میں وہ نماز پڑھتی تھی تو یہ جائز ہے کہ اپنے گھر کے سہان میں مسجد بنا لی جائے اچھا سہان سے بھی لوگوں کا گزر ہوتا ہے لیکن سہان چونکہ اپنا ہے لہذا اپنے سہان میں بنانے میں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں نہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے نہ کسی کا ضرر ہو رہا ہے وَيَقْرُ الْقُرْعَان اور وہاں قرآن نماز پڑھتے قوار پاک اتلاوت کرتے فَيَقْفُ عَلِيْهِ نِسَى تو وہاں عورتیں آ کر روک جاتی ہیں ان کے بیٹے روک جاتے ہیں یہ اس سے بھی ان کی قرآن کو پسند کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس میں قوان پاک کا جو کلام ہے یہ بڑا ہی فسی و بلی ہے اور موجزانہ کلام ہے کہ اس کی کشش پر اور اس کی انتہائے فساحت و بلاغت پر عرب ہی واقف ہو سکتے ہیں وہ ہی سمس سکتے ہیں کہ کلام کس قدر فسی و بلی ہے وَقْعَانَ اَبُوْ بَقْرِنْ رَجُلَمْ بَقْقَا اور حق و بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوفِ الٰہی کی وجہ سے بہت رونے والے آدمی تھی بہت رونے والے نہیں تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حالات میں رویا کرتے تھے بلکہ خوفِ الٰہی کی وجہ سے بہت رویا کرتے تھے خشیتن للا فَلَا يَمْ لِقْوَا اَنَئِ اور اپنے آنکھوں کو انہیں کنٹرول نہیں رہا جاتا جب قرآن پڑھتے ہیں فَافَذَا ذَلِكَ تو اس چیز نے اشرافِ قریش کو خائف کر دیا کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو عجیب انداز سے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی دنوں کے اندر بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے یہاں بتانا بس بہی ہے کہ حضرتِ ببار صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر کے سان میں مسجد بنا دی اور گھر کے سان سے بھی کبھی کبھی لوگ گزرتے ہی ہیں مگر وہاں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ گھر کا سان تو سان ہے اپنا سان ہے اور اس سے لوگ اگر نہ جائیں تو اس میں ان کا کوئی ضرر نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا کہ جب لوگوں کو ضرر نہ ہو تو ایسے راستے میں جو اپنا حق ہے یا لوگوں کا اپنے اپنے لوگوں کا حق ہے ان کی ادازت سے مسجد بنا سکتے ہیں اور جہاں مشترک لوگوں کا حق ہے وہاں نہیں باب السلاة فی محجد سوق بازار کی محجد میں نماز کا بیانی وصلہ ابن عون فی محجد فی دھار ابن عون رضی اللہ تعالی نے گھر کے ایک محجد میں نماز پڑھی جس کا دروازہ بند تھا یہ دو طرح کے مسئلے امام بخائی رمطالعالہ نے پیش کر دیئے پہلے تو غلق باب کا ہی مسئلہ واضح کر دیئے کہ سمیہ ہمارے ہاں دروازہ بند ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے مسجد پر بھی اور نماز پر بھی اگر گھر میں مسجد بنائی گئی اور گھر کے لوگ گھر میں دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد اس گھر والوں کی مسجد ہوگی مسجد شدقی نہیں ہوگی مگر نماز تو صحیح ہوگی تو حتی بن عون رضی اللہ تعالی نے مسجد دار میں جو نماز پڑھی اور اس کا دروازہ بند تھا تو اس میں کوئی قرباحت نہیں کیونکہ نماز تو صحیح ہوگی البتہ مسجد تو اس کا اثر یہ پڑھے گا کہ جب دروازہ بند ہے تو مسجد مسجد شدقی نہ ہوگی تو مسجد شدقی کی فضیرت ان کو نہیں بھی دوسرا فرق یہ پڑھتا ہے دروازہ بند ہونے سے کہ اگر جمعہ کی نماز پڑھیں اور دروازہ بند کر لیں تو نماز نہیں ہوگی تو یہاں یہ مضیم تو نہیں ہے کہ حضرت ابن عون رضی اللہ تعالی نے نماز نماز جمعہ پڑھی بلکہ مطلق نماز کا ذکر ہے اس لئے عزت سے حنفیوں کے اوپر کوئی حجت قائم نہیں ہوتی اب مسجد سوق کا بیان سنویں مسجد سوق بازار کی مسجد آبادیوں میں جو مسجد ہوتی ہے شہروں میں شہر کے محلوں میں ان مسجدوں کی امام بھی مقرر ہوتے ہیں موزن بھی اور نمازی بھی معلوم ہوتے ہیں تقویرِ مطلقہ بھی موین ہوتے ہیں کہ اتنے دور تک کے لوگ یہاں نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں تو وہاں نماز کا ایک وقت نہیں مقرر ہوتا ایک وقت سے آزان ہوتی ہے اور ایک وقت سے وہاں پر جماعت ہوتی ہے یہ تو مسجدِ قریہ کا مقابادی کی مسجد کے حق ہو رہا ہے اور مسجدِ دار کا حقم ابھی آپ نے سنا کہ اگر گھر والے بند کر کے پڑھیں گے تو وہ مسجد توہی مسجدِ شرعی نہیں ہے اور کھول دیں گے کہ آمنوں کو بھی اجازت ہے آسکتے ہیں پڑھنے کے لئے تو وہ مسجد دار مسجدِ شرعی ہو جائے گی اور اس میں نماز کا وہی سواب ملے گا جو مسجد میں نماز کا ملتا ہے یہ دو مسجدیں ہوں کہ اب مسجدِ سوق کو شنگی ہے بازار کی مسجد پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بازار کی مسجدوں میں لوگ عموماً نماز پڑھنے نہیں جاتے یعنی ان مسجدوں کے لئے کوئی امام نہیں مقرر ہوتا تھا کوئی جماعت نہیں مقرر ہوتی تھی کوئی معزن نہیں مقرر ہوتا تھا کوئی ایک وقت خاص نہیں مقرر کیا جاتا تھا تو ان مسجد سے اس وقت ریلیوی سٹیشنوں کے پاس جو مسجد ہوتی ہے کہیں کہیں تو ان کی بھی ان کے نمازی یا معزن مقرر نہیں ہوتی عموماً یا جیسے آپ نے سٹھیاں سے آزم گر جاتے ہوئے دائنہات پر ایک مسجد پڑھتی ہے اس کو دیکھا ہوگا اس مسجد کا بھی حال وہی ہے کہ اس کے لئے امام معزن جماعت مقرر نہیں ہے تو یہ سب مسجدیں مسجد سوق ہیں جس کے لئے نہ کوئی وقت مقرر ہے جماعت کا نہ آزان کا نہ امام اور نہ معزن نہ جماعت مقرر ہیں ان مجدوں کا حکم یہ ہے کہ وقت نماز میں جو جائے تو ازان دے دے گی اور اس کے بعد جو بھی جماعت جائے گی تکبیر کہے اور اپنی جماعت کرے تو وہاں دو جماعتیں تین جماعتیں چار جماعتیں ہو سکتی ہیں یہ مجد سوق ہے اس مسئلے پر آلہ حرط علی رمط و رضوان نے فتح و رضویہ جل سوب میں بڑی تفصیل سووشن ڈالی ہے آپ کا رسالہ ہے تو وہ بہت تفصیلی رسالہ ہے تمام قائدوں کو شرطوں کو آلہ حرط علی رمط و رضوان نے بیان فرمایا ہے اب جو بازار میں مسجد پائی جاتی ہے تو پہلے کا عفت بدل چکا ہے اور اب یہ ہے کہ اس کے لئے امام بھی مقرر ہوتے ہیں معزن بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور جب نماز بہت مقرر ہوتا ہے تو بازار میں جو نمازی آئے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو اب اس کا حکم جو ہے آبادی کی مسجدوں کو ہو جائے گا کہ کئی جماعتیں ایک ساتھ نہیں قائم کریں گے ایک جماعت ہو گئی سنت طریقے پر تو اب اس کے بعد دوسری جماعت کے لئے نعذان اور نہ کوئی اور حکم البتہ جگہ بدل کر کے اگر لوگ آگئے ہیں تو جماعت سانی اقامت کا کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے مجید سوق کا حکم بھی بیان کیا مجید سوق پہلے کا اور مجید سوق آج کا آج کا مجید سوق کا حکم وہی ہے جو مجید قریہ مابادی کی مسجدوں کا ہے اور مسجد دار کا بھی حکم بیان ہو گیا غلقِ باپ کا بھی حکم بیان ہو گیا اب تاجمہ کی جیسا ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات الجمیقِ تزیدو علیہ صلاتی فی بیتی جماعت کی صلات الجمیق اس مراج جماعت ہے جماعت سے نماز اپنے گھر کی نماز پر سے زیادہ ہے اور اپنے بازار کی نماز سے بھی زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے خمسون وشین درجہ پچیش درجہ زیادہ ہے یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے آپ بازار میں نماز پڑھیں گے تو جتنا سواب ملے گا گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو جتنا سواب ملے گا جماعت سے پڑھنے پر اس کے پچیش گنا سواب اس وقت ملے گا جب آپ نماز سے جب آپ اپنی نماز جماعت سے پڑھیں گے مسجد میں تو مسجد میں جماعت کی نماز کے سواب گھر کی مسجد سے اور بازار کی مسجد سے زیادہ ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ جو فرق ہے بازار کی مسجد کے لئے کوئی جماعت اور مقرر نہیں ہے نہ موازین نہ امام مقرر ہے تو اس کی حیثیت شر کی مسجد سے کچھ کم ہو جاتی ہے ایہا گھر کی مسجد کیا بھی ہے آج تو کیا بازار کی مسجد اور کیا گھر کی مسجد سب میں اجازت ہوتی ہے وقت مقرر ہوتا ہے لہذا سب مسجد شرح ہیں اور سب کا حکم ایک ہو جائے گا لیکن اگر وہ فرق ہوگا تو فرق باقی رکھا جائے گا سرکار فرماتے فَإِنَّا أَحَدَكُمْ یہ پچیس گنا زیادہ کیوں سب ملتا ہے مسجد کے اس لئے تم میں سے کوئی بھی جب وضوع کرے اور اچھا وضوع کرے اور مسجد آئے اور اس کا ارادہ صرف نماز ہی کہو تو جو قدم بھی وہ چلے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے ایک درجہ برند کر دے گا یا ایک گناہ اس سے مٹا دے گا یہاں تک کی مسجد میں داخل ہو جائے تو گھر سے لے کر مسجد تک آنے میں اس کو یہ فضیلت مل رہی ہے وَإِذَا دَخْرَ مَسْجِدَا اور جب مسجد میں داخل ہو جائے تو قَانَ فِي صَلَاةُ وہ نماز میں ہی رہے گا جب تک کی نماز اس کو روکے رہے یعنی اگر ایک گھنٹہ بھی مسجد میں رکا تو نماز ہی کے لئے گیا اور بیس منٹ کے بعد مان لیجیے جماعت ہوئی پھر نماز ہو گئی اور اس کے بعد بھی وہیں بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے فکر کر رہا ہے تو اس کو برابر نماز کا سواب ملتا رہے گا وَتُوْسَلِّلْ مَرَا ہے کہ تو آلی ہی اور فرشتی اس پر اس کے لئے دعا رحمت ترتے رہتے ہیں دعا مفرد ترتے رہتے ہیں جب تک یہ اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس پر رحم فرما اور یہ کب تک دعا کرتے ہیں مَعْلَمْ يُوزِي جب تک کہ وہ فرشتوں کو عزا نہ دے تو اس میں حس کر دے گا اگر حس کر دے گا یعنی وہ اسے ٹوٹ جائے گا تو اس سے فرشتوں کو عزا ہوتی وہ چلے جاتے ہیں اور جب تک کہ وہ اس کا بے قرار ہے فرشتے وہیں پہ ٹھیرے رہیں گے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں شاید وہ حدیث آگے آئے آنے ہی چاہیے اور مسلم شریف میں بھی احدیث موجود ہے کہ شرکر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی جماعت میں جو نماز پڑھتا ہے تو اس کو گھر کی جماعت سے ستائیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے اور یہاں پچیس گناہ زیادہ بتایا گیا ہے تو آج ہی اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ جب وہ حدیث آئے تو ہم اسے آگے بڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اس نسرے میں علماء نے بہت کلام کیا ہے مسئلہ مسئلہ امدت القاری میں حضرت امام بہدودین رحمت اللہ علیہ نے بڑا نفیس کلام کیا ہے تو انشاءاللہ اس پر آپ کی اطلاع ہوگی وہ تو بڑی اہم بات ہے اور تھوڑی سی دقیق ہے ہم کچھ آسان توجیہات اسی کر دیتے ہیں جو ہماری اپنی توجیہات ہیں میں نے کہی نہیں دیکھا کہ ہمارے امام میں سے کسی نے یہ توجیہ کی وہ تو اس کو دیکھنے آپ پہلی توجیہ یہ ہے کہ جو شخص اگر کوئی تکبیر اولہ سے شریک نماز ہوتا ہے تو اسے ستائیس گناہ سوا ملے گا اور اس کے بعد شریک نماز ہو تو پچیس گناہ سوا ملے گا یہ پچیس گناہ اور ستائیس گناہ کا فرق اس وجہ سے ہے دوسرا فرقی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وقت مستحب میں جماعت قائم ہو تو ستائیس گناہ سوا ملتا ہے اور وقت جواز میں جماعت قائم ہو تو پچیس گناہ سوا ملے گا مثلا طلوع فرق کے بعدے سے وقت فرق شروع ہو جاتا ہے مرمشتحب یہ ہے کہ جب خوب روشن ہو جائے تو فرقی نماز جماعت سے پڑی جائیں تو اگر کوئی وقت تنویر میں وقت روشن میں صبح روشن میں فرق کی نماز پڑھے تو سختائیس گناہ سوا ملے گا جماعت سے پڑھے گا تو اور اس سے پہلے کا وقت وقت جواز ہے وقت جواز میں پڑھے گا تو پچیس گناہ ملے گا اب ایک تیسری توجہ سنو نماز کی صفوں میں تین چیزیں واجب ہوتی ہیں تصویہ سیدھی وصف واصل صفوں کو جوڑے رکھیں اور تراز کی خوب سٹ کر کھڑے ہیں تو اگر ان باتوں کا لحاظ صفوف میں رکھیں تو ستائیس گناہ ملے گا ورنہ پچیس گناہ ملے گا یہ تین توجہیں میرے لگاہ میں آئیں اور ان تینوں باتوں کو آپ نوٹ کر لیں یہ تینوں توجہیں میں نے اس لئے کی ہیں کہ ہر ایک کی فضیلت بتائی گئی ہے تو جہاں فضیلت زیادہ ہے وہاں ستائیس گناہ جہاں فضیلت کم ہے وہاں پچیس گناہ بابو تشبیقی الاسابق فی المسجد وغیرہی مسجد میں اور غیرہ مسجد میں انگلیوں کو خلط عمل تک کرنے کے بیان یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں خلط عمل تک کر دیا جائے یہ ہیں ابن عمر یا ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک میں خلط عمل تک کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اچھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبر یہ عبداللہ بن عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر قیفہ بھی کہا ایزا بقیتا فی حسالت من ناس حسالہ الردیو من کل شایر ہر چیز کے جو خراب حصہ ہوتا ہے وہ حسالہ کہناتا ہے تو اب جیسے بھونسہ ہے تو دھان گیون کو صاف کر دیتے ہیں تو بھونسہ تیار ہو جاتا ہے تو گیون تو نہیں ہے تو گیون کا خراب حصہ ہے تیل ہے تو تیل رکھ دو تکوش دنوں کے بعد اس کا میل نیچے جمع ہو جاتا ہے تل چٹ تو وہ اس کا حسالہ ہے یعنی یہ اس کا خراب حصہ ہے حسالت من ناس کیا ہے لوگوں کا خراب حصہ کیا ہے وہ فساق لوگ ہیں جو حکم شرع پر کی پورے طور پر قائم نہیں ہوتے اور کہیں نے کہیں کچھ خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں ان کو ہم فاسق بولتے ہیں تو یہ ہے حسالہ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم پیچھڑے درجے کے لوگوں میں رہ جاؤ گے یعنی جب تمہارا معاملہ فساق کے ساتھ ہوگا تو سرک تمہارا کیا حال ہوگا بتانا یہ ہے کہ اس وقت بھی تم سنت پر قائم رہنا اور ان کی صلاح کی کوشش کرنا ابو موسیٰ شریع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المومنک للمومنک کر بنیان یا شد و بود و بودن و شب بکا صحابیہ بلا ضرورت تشبیق نہیں چاہیے کوئی حاجت ہو بس اللہ نے امولیوں کو کچھ حرکت دینا ہو کچھ درد ہو تو ایسا کر سکتے ہیں یا اتحاد کو بتانا ہو تو ایسا کر کے بتا سکتے ہیں ابو حریرہ یہ حدیث اب ذرا تفصیل سے آ رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ حدیث آگے آئے گی تو وہ جگہ یہی ہے اس سے پہلے آپ لوگ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں مگر چونکہ اب یہ حدیث ذرا تفصیل سے آ رہی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر پولے کے ترجمہ کریں گے اب اس کے بعد اگر آئے گی تو ہم حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے ابو حریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں شام کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پر آئے گئے اشی یا شام کسے کرتے ہیں سورج جھلنے سے لے کر غروبی آفتاف تک کا جو زمانہ ہے اس کو عربی میں اشی اور اردو میں شام کہتے ہیں انگریزی میسی کو پی ایم بولتے ہیں اس کو پی ایم بولتے ہیں تو شام کی دو نمازیں ہیں پہلی نماز زہر ہے اور دوسری نماز اثر ہے شک کے راوی ہے کہ سرکار علیہ السلام میں زہر پڑھی یا اثر پڑھی لیکن یہ متین ہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور پڑھی اور اس سے پہلے سری حدیث گزر چکی ہے سرکار علیہ السلام نے زہر کی ہی نماز پڑھی تو آپ تو اپنے طور پر دوسری حدیثوں کے روایتوں میں مقابلے میں کوئی سامنے رکھ کر یہ فائنل رکھیں کہ ہم مراد ہے نماز زہر مگر چونکہ راوی کوئی شک ہو گیا اس حدیث کے راوی کو اس لئے انہوں نے احدا صلاتی الاشی یہ کہا پھر ترجمہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شام کی دو نمازوں میں سے ایک نماز یعنی زہر یا اثر پڑھائی یہ مانگ ابن سیرین کہتے ہیں قد سمماہا ابو حریرہ نے نام بتایا تھا مثلا زہر کی نماز ہے لئے میں بھول گیا تو انہوں نے اپنے ذمہ پڑھی لیا وہ کہتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں سرکان نے ہم کو دو رکات پڑھائی تو یہ زہر کی نماز تھی سرکان نے دو رکات نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا فقا میرا خشبتی معروضہ معروضہ کے معنی عرض میں رکھی ہوئی جو المعروضتو الموضوتو عرضم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے لکڑی کا تختہ یا لکڑی کی سل کے پاس کھڑے ہو گئے جو عرض میں رکھی ہوئی تھی مسجد میں مسجد میں عرض میں رکھی ہوئی تھی فتہ کا علیہ اور سرکان اس پر ٹیک لگا لیا گویا کہ وہ غزب میں ہو ناراض ہو اور دائنہ ہاتھ بائیں پر رکھا واردہ یدھول یمنا علیہ وسلم دائنہ ہاتھ بائیں پر رکھا وہ شب بکر بین اصابی گہی اور اپنی دھونوں اگلیوں کے درمیان تشبیق کی اور اپنے دائنہ گال کو اپنے بائیں ہتھیلی پر رکھا جیسے آپ غزب میں ہوں یا کچھ افسوس ہو وَخَّلَجَتِ سَرْعَان اور جلدباز لوگ محجد کے دروازوں سے نکل گئے یہاں ابواب المسجد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک محجد کے تمام دروازے ابھی کھولے رہتے تھے اور کل کس وقت میں آپ نے پڑھا مسرکان حکم دے دیا تھا کہ خوخ ابو بکر کس وقت تمام دروازے بند کر دی رہے ہیں تو یہ واقعہ اس سے پھائے لے گا ہے اور جلدباز لوگ محجد کے دروازوں سے نکل گئے اور یہ اعلان کرنے لگے قسرتی صلاح نماز کم کر دی گئی یعنی پہلے تو نماز زور چارکات پڑھتے تھے اب دو ہی رکات ہو گئی جماعت میں قوم میں یعنی جماعت میں حضرت عبر صدیق حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ بتانا ہے کہ مطلب یہ ہوا اس طرح خاص لوگوں کا نام جب برس ہوتی آجاتا ہے جب ان کو خاص مقام اور احمیت حاصل ہو فہابا ہو تو انہیں ڈرن لگا حضرت سے بات چلنے میں یعنی اتنے اوچھے درجے کہ لوگ بھی سرکار سے بات چلنے میں اس وقت ڈر رہے تھے اور قوم میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے ہاتھوں میں طول تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے ان کو ذلیدین کہا جاتا ہے بتا چکا ہوں کہ ذلیدین تو سب لوگ ہیں لیکن چونکہ ان کے دھونوں ہاتھ تھے نسبتا لمبے لمبے تھے اس لئے ان کو ذلیدین کہتے تھے انہوں نے عرض کی سب لوگ خاموش ہے حالت مبکر اور حالت عمر رضی اللہ عنہ بھی بات تنیز ڈر دے تھے مرد ذلیدین نے عرض کی یا رسول اللہ نسیتا ام قسیتا صلاح آپ نماز بھول گئے یا نماز ہی کم کر دی گئی تو حضور نے فرما اللہ معنی سا نمی بھولا ہوں ولم تقصر اور نہیں نماز کم ہوئی ہے تو سرکار فقال پھر حضور نے صحابہ سپوچھا کما یقول یعنی کیا بات وہی ہے جو ذلیدین کہا رہے ہیں فقالو نام تو صحابہ نے اس کی ہاں فتقدم تو سرکار آگے بڑھے فصلہ اے صلی اللہ رکھتا ہے دو رکھات نماز اور پڑھائی فصلہ ماتا رکھا چھوڑی ہوئی نماز پڑھا دی دو رکھات اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا یہ سجدہ سب وقت سلام تھا پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا یعنی اللہ اکبر کہا کر کے سرکار نے سلام پھیرا اور سجدہ کیا پہلے کے اپنے سجدے کے برابر یا اس سے کچھ تبھی پھر سرکار نے سا اٹھایا اللہ اکبر کہا پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ میں گئی یہاں جو سمہ کبرہ اور سجدہ ہے یہ تکبیر جو ہے یہ سجدے والی تکبیر ہے یہ سلام والی تکبیر نہیں ہے مثل سجودی آتا آوت وال پھر سرکار نے سا اٹھایا اور تکبیر کہی فَرُبَّمَا سَعْلُوُ حضرتِ امار بن سیرین سے لوگوں نے پوچھا سمہ سلیمہ سرکار نے دو رکار پوری کہنے بعد پھر سلام پھیر کر کے سجدہ کیا تھا تو کہانے لگے مجھے تو یہی بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ سمہ سلیمہ پھر سلام پھیرا تو یہاں بہت واضح طور پر یہ بات آگئی اس کے طرف ہم پہلے بھی آپ کو توجہ دلا چکے ہیں اس حدیث کو بھی سامنے رکھئے گا اور یہ حدیث تو بہت ہی زیادہ واضح ہیں ایک مسئلہ امام شافی اور امام عاظم ابنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درمیان یہ اختلافی ہے کہ سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا جائے کی نہیں پھیرا جائے تو امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ پہلے سلام پھیرنے اور اس کی بات اللہ و اکبر کا سجدہ صاحب کریں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مذہب یہ ہے کہ بغیر سلام کے سجدے میں چلے جائیں حدیث باب ہم حنفیوں کے لیے واضح دلیل ہیں اور اسی پر ہمارا مکمل پر عمل ہے اس حدیث کو آپ لو یاد رکھئے گا نوٹ کیجئے گا یہ حدیث درس فقح میں آپ کے کام آئے گی